تین شخصوں کا میں ایک باقیہ بیان کرتا ہوں وہ تینوں سفر میں تھے اور تینوں کو سفر میں سونے کی تین انٹیں مل گئی تو بھائی ادھر آو جلدی آو بھائی خوش ہو گئے اور یہ سونے کی تین انٹیں مل گئی اب تو جناب موجے لگ گئی اب تو یوں بھی کریں گے یوں بھی کریں گے وہ چھیک چھلی کا خواب ہوتا ہے وہ خواب دیکھنے لگے بھائی یہ یہ کریں گے اتنے میں کھانے کا ٹائم آیا ایک نے کہا کہ قریبی گاؤں سے کھانا لیا وہ کھانا لینے چلا گیا اب جب وہ کھانا لینے گیا تو اس کی نیت فطور آ گیا کہا ہے یہ اس کھانے میں میں زیر ملا دیتا ہوں ان دونوں کے کھانے یہ زیر والا کھانا کھا لیں گے میں نہیں کھاؤں گا جیسے زیر والا کھانا کھائیں گے یہ مر جائیں گے یہ دونوں مر جائیں گے تیرویٹے ہیں میری وہاں یہ دو الگ پلین کر رہے تھے بولا ہے کھانا لینے گیا ہے اب یہ آتے ہیں سبراہ اس کو مار دیتے ہیں اب اس کو مار دیں گے تین ہیٹے نا لیڑھ تیری لیڑھ میری تو اپنا مطلب کے نفع بڑھ جائے گا ادھر وہ جیسے کھانا لے کر آیا اس نے ان کو مار دیا اس کو مارا تو ان کو تو پتہ ہی نہیں جا کہ کھانے میں زہر ہے مار کے وہ خوش ہو گئے کہ جیلو ڈیڑھ ڈیڑھ اپنی اب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں جیسے پیٹ بھر کے کھانا کھایا وہ دونوں بھی مر گئے اور انٹیں وہیں کے وہیں رہے گئیں فرمان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی مال کی تمنہ مسلمان کی دین کو خراب کرتی ہے سن مال کی starting wire پیٹ بھڑی کھڑی سنس och کریم تو کریم چ杯 کریم